بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جناب آج پھر سے ارجنٹ کیک کا آرڈر آ گیا ہے بہت ہی ارجنٹ بیسز پر ایک گھنڈے میں کسٹمر کو کیک چاہیے تھا اور یہ سپنج ریڈی کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپنج میں سے دعا نہیں کر رہا تھا تو اس طرح دو لیئرز میں سپنج کو کٹ کیا اور پھر تھوڑا سا اس کو تھنڈا کیا اور اس کے بعد اس کو بیس پر شفٹ کر دیا اور اسی طرح اس کی دو لیئرز کٹ کی ہیں میں نے اور پھر ایک لیئر کو مل کے ساتھ سوک کیا اور اس طریقے سے میں نے اس کو بیس پر رکھ دیا تو پھر وہی بات کہ یہ ہوم بیکری ہے یہاں پر ہر وقت میں کیک بنا کر میں نے نہیں رکھی ہوتے میں ہمیشہ فریش کیک ہی بناتی ہوں اور انہیں فریش ہی ڈیلیور کرتی ہوں تو کائنڈلی ایک یا دو دن پہلے اپنے آرڈرز بک کروایا کریں تو یہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو یہ درمیان میں ایک ایک پونس والے کیکز کی آرڈرز آ جاتے ہیں ان کی وجہ سے پھر وہ جو زیادہ پونس والے کیک کے پہلے سے آرڈرز جو آئے ہوتے ہیں وہ آرڈرز تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو اس لیے کائنڈلی آپ لوگ اپنے آرڈرز پہلے سے کنفرم کیا کریں تو اس طریقے سے میں نے اس کی ایک لیئر کو سیٹ کرنے کے بعد اس میں بلیک چوکلیٹ سے پیٹ کر دیئے اور پھر اس کے اوپر میں نے کیک کی سیکنڈ لیئر کو رکھ دیا اور کیک کی پرائیسز کے حوالے سے پھر وہی بات بار بار آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیک کی پرائیسز بہت زیادہ ہیں تو کیک کی پرائیسز جو ہیں وہ اس وجہ سے زیادہ ہیں کہ یہ کمرشل بیکری نہیں ہے یہ ہوم بیکری ہے اور ہوم بیکری پر آپ کو کبھی بھی عام بیکری والا ٹیسٹ نہیں ملتا آپ کو سپیشل کیکز ملتے ہیں سپیشل آرڈرز پر بنواتے ہیں اور ہم تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھی کوالٹی کی یوز کرتے ہیں اور ہم بل کے حساب سے چیزیں نہیں خریدتے تھوڑی تھوڑی مقدار میں چیزیں حدید نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسیو پڑتی ہیں تو کینڈلی آپ پرائیسز کے حوالے سے کمپرومائز کیا کریں اور اس طرح یہ جو سمال بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا کریں تو اس طرح کریں کی جو لیئر تھی اس کو سیٹ کیا کسٹمر کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں تھی انہیں صرف ون پونڈ کا کیک ہی چاہیے تھا اور اس کے اوپر ہیپی برڈے کا ٹیگ لگوانا تھا اور کوئی خاص ڈیکوریشن نہیں چاہیے تھی انہیں کیک کی تو میں نے پھر وائٹ کریں کے ساتھ ہی اس کو سیٹ کیا اور پھر بہت زیادہ ارجنٹ تھا آرڈر ایک گھنٹے میں ڈیلیور کرنا تھا تو اس وجہ سے میں نے پھر وائٹ کریں کے اندر تھوڑی سی پنک کرین کا ٹچ دیا اور اس طرح میں نے ڈبل شیڈڈ فلاورز بنائے اور درمیان میں میں نے گرین جو تھا وہ ٹیگ بنا دیا برڈے کا اور یہ ٹیگ میں نے فونڈنٹ کی مدد سے بنایا تھا اور پھر مجھے تھوڑا سا کیک میں فلاورز پہ کچھ کم ہی لگ رہی تھی تو میں نے اس پہ فونڈنٹ سے ہی گرین لیپس کٹ کیے اور اس طریقے سے لگا دیے جس کے بعد تھوڑی سی کیک کی لکھ بہتر ہو گئی اگر آپ بھی میرے ایریا سے تعلق رکھتے ہیں ہم لاہور میں بھی اویلیبل ہیں اگر آپ کا تعلق لاہور سے آپ بھی اس طرح کی یمی کیکس بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کیک کی دیکوریشن کے حوالے سے یا کیک کی ریسپی کے حالے سے کوئی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ کو میرا چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تو یہاں مجھے کچھ اور کمی لگ رہی تھی فلاورز میں تو میں نے یہ ریڈ بیٹس چھو تھے یہ فلاورز کے اندر ریڈ کیے آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ